آستانہ مقدسہ خانکہ چشتیا سیال شریف آپ کے زی احترام زی وکار عالی مرتبت عالی وکار سجادہ نشین حضرت خاجہ خاجگان خاجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ کے سال سواب کے لیے آج کی اس محفل مبارکہ کا ہی نقاد ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزار پورا نوار پر اپنی رحمت کی رمجم بارش برسائے ان کے فیضان کو عام فرمائے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عامال کیے ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عامال کیے سیج آلولہم الرحمان ودہ رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا ایمان اصل ہے بنیاد ہے اور ایمان کا ایک ترجمہ عقیدہ بھی کیا جا سکتا ہے یقین کامل ہو ایمان پختہ ہو عقیدہ ٹھیک ہو نظریہ بالکل صحیح ہو نظریہ وہی ہو جو امت مسلمہ کے اہل حق کا تسلسل کے ساتھ عقیدہ چلا آ رہا ہے وہی عقیدہ ہو تسلسل کے ساتھ خاجہ صاحب کی مثال سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک پیغام جاری فرمایا حالیہ دنوں کے اندر کچھ مسائل رافضی ناسبی خارجی لوگوں کی طرف سے اٹھائے گئے تو آپ نے ایک پیغام جاری کیا عقیدہ وہی ہے جو چودہ سو سال سے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے تو جانے سے پہلے ان کا یہ اقدام عقیدے کے تحفظ کے تعلق سے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ کی عزت بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور اہل بیعت کی غلامی بھی امت مسلمہ کی حاصل مطا ہے تو پہلی بات کہ اچھا صاف سترا نظریہ ہو اس میں کوئی آمیزش نہ ہو اب یہ ہے کہ عقیدے کا معاملہ جی پل سرات بنتا جا رہا ہے کچھ لوگ ادھر گر جاتے ہیں کچھ لوگ ادھر گر جاتے ہیں تو پہلی بات اللہ کے بندے کا نظریہ ہمیشہ صاف سترا ہوتا ہے اس کے نظریت میں کوئی کسی کی زن کی آمیزش نہیں ہو پھر اس کے فوراں بعد اگلی بات فوراں اور ہر جگہ پہ ہمارے ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ بڑا مضبوط ہو بڑا مضبوط ہو بڑا مضبوط ہو یہ کہنا چاہیے ایسا لقیدہ ہی ہے لیکن آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے ساتھ نیک آمال کا بھی ذکر کیا ہے چونکہ جو بھی نظریہ ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ریزلٹ ہوتا ہے تو یہ کس قسم کا نظریہ ہے صاحب ایمان کا جس کا نتیجہ ہی کوئی نہ ہو تو ایمان کا لازمی نتیجہ نیک آمال ہوتے ہیں ایک انسان سمجھ گیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے وہ حق ہے وہ دین سچ ہے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یہ کیسے ممکن ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے چونکہ اسے انشراح صدر ہو گیا ہے کہ سرکار کا دین ہی اصل ہے تو اب اس پر عمل کرے گا اور اس عمل کا نام عمالِ صالح آپ یہ غور فرمائے نہ کہ محبوب کی بات عرف آخر ہوتی ہے ہمارے صوفیات تو کہتے ہیں کہ محبوب کی بات سمجھ میں نام بھی آئے تو اس کے اصل لفظوں کے تاتھ اس پر عمل کر لو اللہ برکت عطا کر دے گا تم تشریح میں بھی نہ جاؤ کسی توزیمِ ناول جو بس محبوب نے جو کہہ دیا اس کے جو دو جملے تمہاری سمجھ میں آگئے تم فٹا فٹ اس پر نا عمل کرو ختم ہوگی بات اس پر عمل کرو تو بھئی اگر کوئی محبوب مجازی ہو تو اس کی ہر بات پر عمل کرنا ہے اور اگر اللہ کے رسول فرمائے اگر اللہ کے رسول کہیں حضور فرمائے کہ تو فجر پڑھ کے بیٹھ جا اشراق چاش تک بیٹھا رہے عبادت کر ذکر کر تلاوت کر اور پھر دو رکھتے تو پڑھ لے اشراق کی رب تجھے دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا تو یہ اتنا مشکل کام لوگوں کے لئے کیوں ہیں اس میں کیا تکلیف ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہمارے ہم فضائل کی حدیثیں بیان نہیں ہوتی ہیں اس لئے کہ قوم کو تو کوئی نکتے والی چیز چاہیے اس میں خاص کوئی نکتہ ہو فضائل والی بات اس لئے نہیں بیان ہوتی کہ وہ عمل والا معاملہ ہے لیکن آپ کو نہ شاید یہ حدیثیں سینکڑوں کی تعداد میں ملیں اس کو ماز اللہ کبھی چھوٹا نہ سمجھے اس پر غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو کلمہ سبحان اللہ اس کے فضائل بیان فرمائے حضور نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فضائل یعنی کس نے بیان کیے رسول پاک نے بیان فرمائے نبی پاک نے آپ تصور کریں کہ بات کون کر رہا ہے سرکار نے فرمایا کہ دو کلمہ ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں زبان پہ کہنے حلقے ہیں میزان عمل پہ وزن بڑھا ہی ہوگا تو صحابہ کہتے ہیں مارے تو کان کھڑے ہوگئے کہ یہ کون سے کلمات ہیں جس کے لئے رسول پاک اتنا گراؤن بنا رہے ہیں دو کلمیں زبان سے کہنے آسان ہیں میزان عمل پہ تلیں گے تو وزن بڑھا ہوگا اللہ کی بار حبیبتانے اللہ الرحمن رب کو بڑے پیاریں تو یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں تو فرمایا پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ تو آپ اس بات کو سمجھے کہ عمل جو ہوتا ہے نا عمل اس سے انسان کے نظریہ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نظریہ کا آدمی صرف باتوں سے تھوڑا پتہ چلتا ہے تو نظریاتی بندہ اپنے عمل سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ یاد یہ فلانے فلانے شعبے سے تعلق رکھتا ہے اب اللہ فرماتے ہیں جب ایمان لانے کے بعد یہ نیک عمل کرے گا تو پھر اسے کوئی سیاست استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ضرورت نہیں پڑے گی اسے کسی میڈیا پہ جانے کی کسی پرنٹ پہ کسی الیکٹران کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیا جالو رحم و رحم و رحم و ودہ فرمایا رحمان خود لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا اللہ خود اللہ اسباب پیدا کر دے گا پھر کوئی دنیاوی اسے چکر چلانے کی ضرورت ہے